بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں ترہ ترہ کی باتیں سننے کو ملتے ہیں کوئی اس کو منحوس بولتا ہے تو کوئی اسے گھر سے پریشانی لانے والا جانور بولتا ہے جی ہاں دوستوں ہم بات کرنے والے ہیں اللو کے بارے میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اللو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں اور بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے یہ جانور ہمیشہ اداس اداس سا ہی کیوں رہتا ہے آپ جب اس کے بارے میں سنو گے آپ جب اس کی حقیقت سنو گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اسی لئے دوستوں آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں اللو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس اداس سا کیوں رہتا ہے اور یہ ویران جگہوں میں رہنا کیوں پسند کرتا ہے یعنی کہ اللو ہمیشہ ویران جگہوں میں ہی کیوں رہتا ہے آپ نے اس کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ اللو ہمیشہ ویران جگہوں کو کیوں پسند کرتا ہے تو دوستوں ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتانے والے ہیں اس کی حقیقت بتانے والے ہیں کہ اللو ویران جگہوں میں کیوں رہتا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے آپ اس کے بارے میں جان کر حیران اور پریشان ہو جاؤ گے دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں میں ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس کیوں رہتا ہے جب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے اے شخص اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا یہ اللو پہلے ویران جگہوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا ہے اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا حضرت واقعہ کیسا کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے شخص یہ پرندہ حجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے یہ پہلے ویران جگہوں میں نہیں رہتا تھا مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں میں رہنے لگا ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ نو محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارج کرنے لگا یا حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پرندے تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ کل یہاں پر حجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے دیکھا نہیں جائے گا اس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے یہ سن کر اللو بہت پریشان ہوا اور ارج کرنے لگا یا امام حسین یہاں سے نہیں جاؤں گا جب وہ پرندہ زد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں پر رکنے کی اجازت دے دی اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید نے کس طرح سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا تب ہی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسے جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس کے اوپر نہ پڑ سکے اس طرح سے دوستوں یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے مگر آج بھی بہت سے لوگ اس اللہ کو منحوس بولتے ہیں اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر ان کے بول دیتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی آفت یا مشیبت آنے والی ہے کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار تک کو چھوڑ دیتے ہیں دوستو یاد رکھیں اللہ کو منحوس بولنا جاہلانہ عقیدہ ہے بیچارہ یہ تو ایک جانور ہے جو کبھی کبھار ہی بولتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یاد رکھیں اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے چاہے یہ رات میں بولے یا پھر دن میں تو دوستو آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ